صحابہ نے پوچھا آقا اس کا موں کالے سوور کی طرح کالے خنزیر کی طرح بار بار کیوں ہو جاتا ہے تو میرے آقا نے خود کوئی جواب نہیں دیا فرمایا اس کے بیٹے کو بلاو جب اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو فرمایا تو سچ بتا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا زیادتی نہیں فرماتا میرا اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے وہ کسی کو اس طرح کی سزا بلا وجہ نہیں دیتا تجھے بتانا ہوگا کہ تیرے باپ کا جرم کیا تھا تیرا باپ کرتا کیا تھا کیا کرتا تھا تیرا باپ تو اس جوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں وہ سو جاتا تھا وہ نماز نہیں پڑتا تھا میرا باپ بے نمازی تھا تب میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں نماز نہیں پڑے گا جب قبر میں وہ دفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا جو دنیا میں نماز نہیں پڑے گا جب اس کو اس کی قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا مو بھی کالے سور اور کالے خنزیر کی طرح ہوگا اللہ 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 ہستے ہستے کھلکی لاتے قیقہ لگاتے ہوئے نمازوں کو چھوڑنے والوں یہ کسی لیڈر کا کسی خطیب کا قول نہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ کالے سور کے شکل میں اٹھے گا آپ سے پوچھتا ہوں اگر چہرے پہ پھنسی آ جائے پھنسی تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے جب پھنسی آنے پر کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے سور والا مو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے آوگے اللہ کی بارگاہ میں کیسے آوگے لرس جاؤں لرس جاؤں یہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں یہ پڑی ہوئی باتیں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں میرے بھائیو میں تمہارے سامنے جو ہے تمہاری منتیں کر کے کہتا ہوں بہت دنیا کی رنگویلیوں میں ڈوب چکے ہو دنیا میں آوارگی کرنے نہیں آئے تھے دنیا میں باپ کرنے نہیں آئے تھے دنیا میں عیاشی کرنے نہیں آئے تھے مسلمانوں ہم دنیا میں آئے قرآن کہتا ہے اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَعْجُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے تمہیں آزمائے کہ کون تھوڑی سی زندگی پاکے اچھا عمل کرتا ہے دیکھ لو یزید کی زندگی اور دیکھ لو امام حسین کی زندگی یزید نے نمازیں چھوڑی یزید نے شراب آم کیا یزید نے عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی وہ بادشہ تھا اللہ نے اس کو دولت دی اس نے عیاشی کی پاپ کی آوارگی کی آج اس کی قبر کا نشان موجود نہیں پندرہ پندرہ بیٹے چھوڑ کے مرہ تھا ایک بھی بیٹا اس کی نسل میں موجود نہیں میرے حسین نے اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ نٹا دیا پو کے پیاسے رہے مگر نماز نہیں چھوڑی عبادت نہیں چھوڑی تاریخ کی عوران گواہ ہے کہ کٹا ہوا سر ہے نیزے پہ چڑا ہے لیکن حسین بتا رہے ہیں میرے جس کو کا تعلق میرے سر سے ختم ہو گیا لیکن دلاوتیں قرآن کر کے بتا رہے ہیں اب بھی قرآن سے میرا رشتہ موجود ہے نیزے پہ قرآن سنا کر کے بتایا قرآن سے اب بھی میرا رشتہ نہیں ٹوٹا جسم سے سر کا رشتہ تو کٹ چکا ہے لیکن قرآن سے میرا رشتہ اب بھی باقی ہے میرے امام نے نماز پڑھی صدات مستقیم پہ رہے سچائی پہ رہے اللہ کے دین پہ استقامت کے ساتھ ٹٹے رہے کیا ہوا ایک بیمار چھوڑ کر گئے ایک بیمار آج مسلمانوں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں امام حسین کی اولاد میں رہتے ہیں اس لیے یزید کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو چلتے فرتے یزیدی بنو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو توبہ پتہ نہیں کس کی زندگی کب ہے کب تک ہے ہمیں نہیں پتہ یہ مست سوچنا میرے بھائی بس گفتگو این کی طرف جا رہی ہے خلاصہ کلام کہ جوانی میں گل چھدے اڑاؤں گا عیش کروں گا جب پوڑا ہو جاؤں گا تب توبہ کروں گا جوانے میں بھی موت آتی آسکتی آج ابھی توبہ کروں ابھی پلٹو ابھی پلٹو ابھی واپس آؤ ابھی واپس آؤ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چار ہزار سال پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چار ہزار پہلے عرش پر لکھا تھا کہ میرا بندہ ساری زندگی گناہ کر کے اگر ایک مرتبہ توبہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا سبانوہ اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا آئیے دین کی طرف واپس آئیے بے نمازی پنچ چھوڑیے نشے کی عادت چھوڑیے چھوٹ کی عادت چھوڑیے پاپ کی عادت چھوڑیے گناہ کے اندر سکون نہیں ہے گناہ کے اندر اتمنان نہیں ہے اور اگر گناہ کرتے رہے تو امام علی مقام کی آپ سے جنگ ہے اور یاد رکھنا حسین سے جنگ کر کے جب یزید جیت نہ سکا تو حسین سے جنگ کر کے آپ کون ہوتے ہیں جیتنے والے تباہ ہوگی نسلے مٹ گئی یزید کی اللہ اکبر اگر تم نے بھی کردار یزید اختیار کیا تو تم بھی تباہی کے تہانے پہ پہنچوگے اس سے پہلے میں جانتا ہوں تم جان بجھ کر حسین پاک سے جنگ نہیں لے رہے تم پکے حسین ہی ہو تم سچے حسین ہی ہو تم سچے عاشقے رسول ہو تم سچے عاشقے اہلے بیعت ہو لیکن جو کچھ کر رہے ہو وہ لا شعوری طور پہ کر رہے ہو اس لئے آج تمہیں یہ حوشیار کرنے کے لئے بیدار کرنے کے لئے گویا کے پانگے دیرہ دی جا رہی ہے یعنی کہ گھنٹی وجہی جا رہی ہے سونے والوں اٹھ جاؤ سونے والوں بیدار ہو جاؤ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بد نکالی ہے سونے والوں جاکتے رہی ہو چوروں کی رخوالی ہے اگر آپ امام علی مقام کے کردار پر عمل کرو گے تو دیکھنا پھر میرے حسین کا کرم کیسے چھما چھم تمہارے گھروں پہ برسے گا میرے امام علی مقام کا کرم کس طریقے سے تمہیں اوپر اٹھائے گا میرا حسین ایسا بادشاہ ہے میرا حسین ایسا تاجدار ہے میرا حسین ایسا آقا ہے اپنے ماننے والوں کو کبھی محروم نہیں کیا عطا پر عطا کیا دینے والا بنا دیا منگتوں کو داتا بنا دیا گریبوں کو آقا بنا دیا بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیا حسین ایسا بادشاہ ہے اس لئے آئیے اپنی زندگی بدلئے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ مولا آج سے پہلے مجھ سے جو کچھ ہوا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے کیا آپ کو نہیں پتا ہر نے سارے جرائم کیے لیکن جب آ کر کے میرے امام سے معافی مانگی تو میرے آقا نے ہر کو معاف کر دیا اور ہر کو آزاد کر دیا ہر کو جنتی بنا دیا آئیے جہنمیوں کے خیمے سے نکلئے آج کل ہمارے دماغ میں کیا خبت سوار ہے میں اپنے علماء کی توجہ جہنم میں کون جائے گا پتہ ہے صرف وہ بہتر فرقے جائیں گے بس آج ہمارے دماغ میں کیا خبت ہے جہنم میں سواری بہتر فرقے جائیں گے اور ہم لوگ سننی ہے نا زنا کرے شراب پیے چوری کرے جھوڑ بولے بیوی کو مارے ماں باپ کو دھکا دے کچھ بھی ہم جنتی میں جائیں گے یہ جنت لکھا کے لائے گو تو وہ بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے یہ بات صحیح ہے اس میں مجھے کوئی اقتلاف نہیں لیکن یہ جو آپ کا خبت ہے کہ ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے یہ دھوکا ہے بے شراب بہت بڑا دھوکا ہے یہاں امام المتقلمین اللامہ نقی علی خان پہنچ کر کے بہت بڑی بات کہتے ہیں فرمایا یہ فکر رکھنے والے یہودیوں سے بھی دو قدم آگے نکل اللہ یہودی تو پس اتنا کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں گے چند دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے یعنی ان کو یہ تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے لیکن یہ میری قوم ایسی کنفرم جنت لے کر کے آئی ہے کہ کچھ بھی کرو کلمہ یاد نہیں پھر بھی یہ جنت ہے غسل نہیں پھر بھی یہ جنت ہے وضو کا ٹھنگ نہیں پھر بھی یہ جنت ہے پوری زندگی نماز پڑھنا نہیں سیکھا پھر بھی جنت ہے تم بھی دھوکے میں ہو اور اگر آپ کی سٹیج سے ایسے پاپیوں کو کوئی جنت باٹ رہا ہے تو اللہ کی عدالت میں وہ بھی جواب بے شک بے شک نماز چھوڑ دے جنتی ہو اور پھر تمہارے پاس کچھ ایسے پیر فقیر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ہیں نا ہم ہیں نا تجھے کیا پڑی ہے ہم بچا لیں گے میں کہتا ہوں یہ بات کسی اللہ والے نے کبھی نہیں جی بے شک بے شک یہ بات اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمائی اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمائی کہ جو چاؤ کرو میں بچا لوں گا بلکہ حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں سے حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا اے بنو حاشیم حضور اپنے خاندان والوں سے کہا اے بنو حاشیم عمل کرنا عمل کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نصب لے کر آؤ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نصب کبھی آگے نہیں اللہ اللہ حضور نے اپنے خاندان والوں کو نصیت فرمائی اور آج ہم صرف لوگوں کی چاپلوسی کی خاطر لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ان کو دیکھو مبتی سلیم کو یہ اللہ والے ان کو دیکھو جنتی ہو جاؤ گے یہ دیکھو ان کو یہ جنتی ہو جاؤ گے پاگل ہوئے ہیں جن کے چہرے دکھا کر جنت باٹ رہے ہو اس بے نمازی قوم کو جن کو کلوہ نہیں آتا جس کا چہرہ دکھا کر جنت باٹ رہے ہو اس کا بھی جنت میں جانا یقینی ہے اس کے ایمان دکھات میں کی کیا گیارنٹی ہے صحیح بار گوہ سے آزم روتے ہیں ایمان پہ خاتمے کے لئے سرکار گوہ سے پاک جس کی تھوکر سے مرد زندے ہوئے وہ روتے ہیں ایمان پہ خاتمے کے لئے گریب نماز روتے ہیں ایمان پہ خاتمے کے لئے اور آج ہم اتنے بے باگ ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ گھر کی فریج میں شراب رکھی ہوئی ہے اور ہماری جنت ہی نہیں جاتی ہے یہ لئے غالب نے کہا تھا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہیں اور علماء جب نصیت کرتے تو لوگ ہستے جمعہ کے دن کیا کریں گے اے مولانا تو بہت لمبی تکریر کرتے ہیں چھوڑ ابھی کیا جانا ابھی وہ لیں گے اس سے وچو اس سے وچو یہ مت کرو علماء سے دور رہنے والوں تمہاری سب سے بڑی تباہی کی وجہ علماء سے دور رہنے سرکار گریب نواز فرماتے ہیں ہمارے دور میں ہمارے دور میں ایک شخص مرا تو جب اس کو اس کی قبر میں رکھا گیا تو اس کا مو کبلے کی طرف کرتے تھے تو اس کا مو کبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا اللہ یہ علماء مشایق کو دیکھ کر کے گرور کی وجہ سے اپنا مو پھیر لیا کرتا تو جو علماء سے اپنا مو جیتے جی پھیر لیتا تھا اب مرنے کے بعد قبلے کی طرف اس کا مو نہیں رہ سکتا آج کل علماء کی کیا عزت کر رہا ہے اماموں کی کیا قدر کر رہا ہے میں لوگوں کو کہتا ہوں لوگ مجھے میرے خلاف ٹرین چلاتے ہیں لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں مقریروں کو بلاتے ہو ہزاروں روپے دیتے ہو مسجد کے امام کی کیا خدمت کرتے ہو ناتخنوں کو بلاتے ہو ہزاروں روپے دیتے ہو اپنے امام کی کیا خدمت کرتے ہو بلکہ امام کا حال یہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ اگر اشٹیس سجے گا تو جو کبھی زندگی میں آپ کے گوہم میں نہیں آیا وہ آگے بیٹھے گا اور مسجد کا امام سب سے آخری میں پیچھے بیٹھے گا اس کو دھکے دے کے پیچھے بیٹھا جو اللہ کے یہاں آپ کے آگے کھڑے رہتا ہے وہ آپ کے اشٹیس پر پیچھے پڑھا یعنی اماموں کی کوئی قدر ہی ہے کوئی اہمیت ہی ہے مسلمانوں حق تلفی نہ کر کسی کی حق تلفی نہ کرو نہ امام کی کرو نہ بیوی کی کرو نہ بچوں کی کرو نہ ماں باپ کی کرو بلکہ ماں باپ کے معاملے میں بھی لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے سب کی خدمت کریں گے ابھی یہ دیکھو تقریر چالو ہے نظرانہ لاکر کے دے رہے اللہ آپ کو برکت دے کوئی گرور گمنٹ کی بات نہیں اللہ آپ کو برکت دے اچھی باتیں لاکر دے رہے لیکن یہ جتنا ہم لوگوں کو لاکر دیتے ہو اس سے کم بھی کبھی اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرتے ہو اگر کرتے ہو تو ہم کو دینا فائدہ مند ہے ورنہ ماں باپ دوا کے لئے تڑس رہے ماں باپ تڑپ رہے ماں باپ کو جھڑکیاں دے رہے ہو ماں باپ کو دھکے دے رہے ہو ماں باپ کو گھور کے دیکھ رہے ہو یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا جب مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا اللہ اللہ چاہے ہر سال حج کرتا ہو چاہے ہر سال عمرہ کرتا ہو مرے گا تو زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا درتے کیوں نہیں مرنا ہے کامیاب مرنا ہے جنتی ہو کے مرنا ہے تو یہ سب باتوں سے توبہ کرو بدلو اپنے آپ کو جو توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اگر سن کر بدلنے آئے ہو تو تمہارا جلسے میں آنا کامیاب ہے اور اگر صرف بھیڑ کرنے آؤ کہ چلو مولانا کیا بولتے بہت اچھی تکلیل میں بڑے نعرے لگ گئے اور بہت اچھا بولیں بہت اچھا بولیں آپ کو کیا فائدہ ہوا آپ اپنے آپ کو بدلو اس سے پہلے کہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنے اللہ کو مناؤ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گفتگو کے درمیان اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں میں بھی توبہ کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کلی زمی وعدوہ علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے رہا کرو میرے آقا فرماتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ